پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک تامبے کی سیدھی تار میں سے کرنٹ گزر رہا ہو تو اس کے اطراف میں ایک مگنیٹک فیلڈ بنتی ہے جس کی شکل کونسنٹرک سرکلز یا مرتقس دائروں کی ہوتی ہے اور ان کی سمت اس کرنٹ کی سمت کے مطابق کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز ہو سکتی ہے جسے بتانے کا طریقہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا رائٹ ہانڈ تھم رول کے ذریعے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ تامبے کی تار سیدھی ہونے کی بجائے اس طرح دائرے میں ہو تو اس کی مگنیٹک فیلڈ کیسی ہوگی اور اس کی سمت کیا ہوگی سو پہلے ہم ایک تجربہ دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تامبے کی تار گولائی میں موجود ہے جو اس گلاس سلیب میں سے نکل رہی ہے اس گلاس سلیب میں یہ لوہے کے ذرات کا ایک چورہ ہے اب اگر ہم اس گولائی میں موجود تار میں سے بجلی یا برقی کرنٹ گزاریں گے تو اس کے اطراف مقنتی سی حلقہ اثر پیدا ہوگا اور یہ لوہے کا چورہ اس اثر کے مطابق ہمیں اس مگنیٹک فیلڈ کی صورت اور سمت دکھائے گا سو یہ ہم نے کرنٹ آن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ چورے کی ترتیب یا اس کا پیٹرن اس کی مگنیٹک فیلڈ کے مطابق ہو گیا اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ تار اس گلاس سلیب کے اندر سے گزر رہی ہے وہاں اس چورے کے قریب ترین ہے یہ یہ چورہ ہمارا اس تار کے قریب ترین ہے سو یہاں دو دائرے بن رہے ہیں دونوں جگہوں پر اور مزید دائرے بھی یہاں کافی قریب قریب ہیں کیونکہ یہاں تار کے کافی قریب ہونے کے باعث ہماری مگنیٹک فیلڈ سب سے زیادہ طاقتور ہے سٹرانگ ہے جیسے جیسے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان دائروں کے درمیان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فاصلے میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری مگنیٹک فیلڈ کمزور ہو رہی ہے اور یہاں اگر ہم درمیان میں دیکھیں تو یہاں دائروں کی بجائے ہمیں یہ لکیریں تقریباً سیدھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب ہم اس کی مگنیٹک فیلڈ لائنز یا برخی حلقہ اثر کی لکیروں کو دیکھ لیتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے رائٹ ہانڈ تھم رول دیکھا تھا اس مگنیٹک فیلڈ کی سمت معلوم کرنے کا طریقہ لیکن وہ ایک سیدھی تار کے لیے تھا جبکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک گول تار ہے سو یہاں بھی ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے لیکن یہاں اس دائرے کے ہر نقطے پر ہم اس کی مگنیٹک فیلڈ کی الگ الگ سمت معلوم کر سکتے ہیں اس طریقے کے ذریعے سو اس مثال میں ہم چار مقامات دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم اس فیلڈ کی سمت اپنے اس رائٹ ہانڈ تھم رول سے معلوم کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس تامبے کے رنگ یا کڑے میں کرنٹ ہمارا جو برخ کی کرنٹ ہے وہ کس سمت میں بیرہا ہے سو فرض کریں کہ کرنٹ کے بہنے کی سمت یہ ہے اب ہمارے قائدے کے مطابق ہم جس مقام پر بھی اس فیلڈ کی سمت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں ہم اپنے داہنے ہاتھ سے رائٹ ہانڈ سے اس تار کو اس مقام پر ایسے پکڑیں گے کہ ہمارے داہنے انگوٹھے کی سمت اس کرنٹ کی سمت میں ہونی چاہیے اب یہاں اس رشفیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چار مختلف جگہوں پر ہم نے اس کڑے یا رنگ کو پکڑا ہے اور ہر نکتے پر ہماری گرفت ایسی ہے کہ ہمارے داہنے انگوٹھے کی سمت کرنٹ کی سمت میں ہے سو اب ہمارے قائدے کے مطابق ہماری بقیہ چار انگلیاں ہمیں ان کی جو سمت ہوگی وہ اس مگنیٹک فیلڈ کی سمت بتائیں گی جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارا انگوٹھا اسی سمت میں ہے جس میں کرنٹ کی جو سمت ہے جس میں بہر آئے سو ہماری انگلیوں کی سمت جس طرح سے ہے اس طرح دائرے میں یہاں پر مگنیٹک فیلڈ کی سمت اس طرح سے ہوگی اسی طرح اس جگہ پر یہ ہمارا انگوٹھا اسی سمت میں ہے جس میں کرنٹ بہر آئے جس سمت میں اور یہاں ہماری انگلیوں کی جو سمت ہے وہ کچھ اس طرح ہے یعنی کرنٹ کی سمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگی اسی طرح سے یہ نکتہ اگر ہم یہاں دیکھیں اور یہ چوتھا نکتہ یہاں پر بھی ہمارے انگوٹھوں کی پوزیشن یا سمت وہی ہے جو کہ کرنٹ کے بہنے کی سمت ہے اور ہماری انگلیاں جیسے یہاں بتا رہی ہیں انگلیوں کی سمت اس طرح ہے تو مگنیٹک فیلڈ کی سمت بھی اس طرح ہوگی اسی طرح یہاں اس چوتھے نکتے پر جس سمت میں ہماری انگلیاں پوائنٹ کر رہی ہیں جو ان کی سمت ہے اسی سمت میں ہمارے مگنیٹک فیلڈ کی سمت ہوگی اب یہاں اگر ہم نوٹ کریں تو تمام نکتوں پر اس مگنیٹک فیلڈ کی سمت اس کڑے کے اندر کی جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ مگنیٹک فیلڈ کی سمت ہم دیکھیں اوپر کی جانب آ رہی ہے تمام جگہوں پر چاروں نکتوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس رنگ یا اس کڑے کے باہر کے نکتوں پر اس مگنیٹک فیلڈ کی سمت ہم دیکھیں تو یہ نیچے جا رہی ہے یہ چاروں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کڑے سے باہر مگنیٹک فیلڈ نیچے کی جانب جا رہی ہے اب اگر ہم اپنا ہاتھ ہٹا کر مگنیٹک فیلڈ لائنز کو دیکھیں تو یہ کچھ ایسی لگیں گی اب اگر آپ غور کریں تو یہ مقناطیسی حلقہ اثر کی لکیریں تقریباً ویسی ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنے مقناطیس کی دیکھی تھی یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے خاص فرق تو نہیں ہے لیکن ایک عام فرق ضرور ہے اور اس فرق پر ہم تفصیل سے اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے